السلام علیکم ہاں آئیو آل آج ہم اپنی 5 کلاس کی لاس ویڈیو سٹارٹ کریں گے جس میں ہم اپنے بک ورک میں بک کی پیج نمبر 25, 26 & 27 کو کمپلیٹ کریں گے پیج نمبر 25 کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس کچھ فروٹس کی پچھر بنی ہوئی ہے اسے ہم سب سے پہلے پوائنٹر سے کمپلیٹ کریں گے اس کی آؤٹلائن بنائیں گے اور پھر ہم اس میں کلر کریں گے جیسے ہمارے پیج نمبر 24 پہ دکھائے گئے ہیں اس کے بعد پیج نمبر 26 پہ بھی کچھ فلاورز کی پچھر بنی ہے انہیں بھی ہم سب سے پہلے پوائنٹر سے آؤٹلائن بنائیں گے اور پھر ہم اس میں بھی کلر کریں گے اب پیج نمبر 27 سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 27 پہ ہواہ پاس ایک کھوکوڑا ٹری بڑا ہوا ہے اسے بھی سب سے پہلے ہم پوائنٹر سے ڈاؤٹ ملاتے ہو اس کی آؤٹلائنٹ کپلیٹ کریں گے اور جب ہم اس کی آؤٹلائنٹ کو کپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم اس میں کلر کریں گے اب ہم اپنا کپی ورک سٹارٹ کرتے ہیں کپی ورک میں ہمارے پاس دین چیزیں ہیں نمبر 1 ڈریکن نمبر 2 کینگرو نمبر 3 ایچل اب ہم ڈریکن بنانا سٹارٹ کریں گے ڈریکن ہم جس طریقے سے یہاں بنایا جا رہا ہے بلکل ایسے ہی لائنز جو کریں گے بہت ہی لائٹ پینسل سے جس جس طریقے سے یہاں لائنز گمائی جا رہی ہیں بلکل ہم ایسی ہی لائنز کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے ڈریکن کی پچھر کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم اس کی آؤٹلائنٹ کو پوائنٹر سے بنائیں گے اور اس کے اندر ہم کلر کریں گے اب ہم اپنی دوسری پچھر سٹارٹ کرتے ہیں دوسری پچھر ہمارے پاس ہے ایک کینگرو کی کینگرو کو بھی ہم بلکل ایسے ہی دیکھ کے بنائیں گے جیسے ہمارے پاس یہاں لائنز ڈراؤ ہوتی جاری ہے بلکل اسی طریقے سے ہم اپنے کاپی میں بھی لائنز کو ڈراؤ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم جہاں جہاں سے جو لائن جوائن ہے اسے ہم جوائن کریں گے جب کینگرو کی ہماری تصویر کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کی آؤٹلائن بنائیں گے اور جب آؤٹلائن ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں کلر کریں گے اب ہم ہم نے تیسری پچھر سٹارٹ کرتے ہیں تیسری پچھر میں ہمارے پاس ہے ایک انجل انجل کو بھی ہم اسی طریقے سے درو کریں گے سب سے پہلے ہم انجل کے ہیئر درو کریں گے اس طریقے سے کرب لائنس کو آپس میں ملاتے ہوئے اس کے بعد ہم اس کا فیز بنائیں گے پھر آئیس کے لئے سرکل درو کریں گے جب ہماری آئیس بھی بن جائیں گے پھر ہم اس کی باقی کی باڈی بنا دیں گے اسی طریقے سے لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں بلکل لائٹ پینسل سے بنانی ہیں جب ہماری تصویر پوری کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کی آؤٹلائن کو بلیک پوائنٹر سے بنائیں گے اور جب ہم اس کی آؤٹلائن کو کمپلیٹ کر لیں گے پھر ہم اس میں کلر کریں گے ہمارا تھاٹ سیمسٹریاں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب آپ لوگ کو یہ سارا کام بھوک ورگ بھی اور کمپلیٹ کرنا ہے